ہر شخص کی زبان پر ہے کہ پاکستان کہاں پہنچ گیا ہر شخص کی زبان پر ہے کہ ہم کتنے بہرانوں کا شکار ہو گئے ہیں ہم سیاسی طور پر تقسیم ہو چکے ہیں مقرضوں میں کے اندر ہمارا بال بال بنا ہوا ہے ہم پوری قوم مقروض ہیں اور اقتصادی بدھالی کا شکار ہے یہ سارے اور دشمنوں کی طرف سے سادشوں کا سلسلہ ہے خود ہمارے اندر سے دہشتگردی کا ایک طوفان کھڑا ہوا ہے اور نجانے کس کس طرح کی سادشیں ہمارے خلاف چل رہی ہیں بے شک یہ سب کس اپنی جگہ ہے لیکن ان کنتم مومنین یہ اگر شرط ہم پوری کر دیں اور وہ اس کا راستہ یہ ہے کہ مایوس ہونے کے بجائے دو کام کریں دو کام کریں تو ایہ نشب و فراز قوموں کی زندگی میں آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں نشب و فراز آیا کرتے ہیں قوموں کی زندگی میں لیکن اگر اس قوم کے افراد صرف حکمرانوں پر منحصر نہیں ہے بلکہ قوم کے افراد دو کام کر لیں ایک یہ ہے کہ ہر شخص اب جس جگہ ہے اور جو اس کے فرائز منصبی ہیں ان کو وہ اپنے عدا کرنے کا اعتمام کر لیں میں جہاں پر بھی ہوں جس جگہ پر بھی ہوں جو فرائز اللہ تعالی نے میرے ذمہ عائد کیے ہیں میں وہ فرائز دیانتداری کے ساتھ امانتداری کے ساتھ میں اندھا کرتا رہوں اور دوسرے میں اللہ سے مانگتا رہوں اللہ سے دعا کرتا رہوں یا اللہ ان مسائب کو دور کرنے والے صرف آپ ہیں آپ کے سبا کوئی ان مسائب کو دور نہیں کرتا اے اب اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ مسائب دور فرما دیجئے ہمیں ان بہرانوں سے نکال دیجئے دو کام کر لیں یہ قوم ایک جس کا فرزہ منصبی ہے وہ امانت کے ساتھ دیانت کے ساتھ اللہ اخلاص کے ساتھ وہ اپنا عدا کرتا رہے اور دوسری طرف اللہ تعالی سے بانگتا رہے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ یہ ملک آپ نے ہمیں اپنی رحمت سے آتا فرمایا تھا ہم نے اپنے بدعمالیوں سے اس کو خراب کر دیا ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سے اس عذاب کو اور ہم سے اس مایوسی کو دور فرما دیجئے اور حالات درست فرما دیجئے اگر ساری قوم اس کا اعتمام کر لے تو پھر انشاءاللہ انتم الاعلان کا مظہرہ ہوگا اور ضرور ہوگا انشاءاللہ آپ ذرا ہم سب ذرا اپنے گریبان میں موں ڈال کر دیکھیں کہ شکوے تو ہم بہت کر رہے ہیں اور مایوسی کا اظہار بھی ہر مجلس میں ہو رہا ہے حالت خراب ہو گئی مہران آ گیا اقتصادی طور پر کمزور ہیں سیاسی طور پر تخصیم ہیں فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا ان کے اوپر ساری ساری اتہامات بھی ہیں لیکن کتنے آدمی ہیں جو رات کو بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں کہ یا اللہ ہم اس مصیبت میں پس گئے ہیں اپنے رحمت سے ہمیں اس مصیبت سے نکال دیجئے کتنے آدمی ہیں جو ایسا کرتے ہوں نبی کریم صورتہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا سکھائی اللہ اللہم ضعفی اردنا برکتہ وزینتہ وسقنا ولا تحرمنا برکتما آتیتنا اللہ ہماری زمین کے اندر برکت اتا فرما دیجئے اور اس کو زینت اتا فرما دیجئے اور اس میں جو کچھ آپ نے ہمیں آتا فرمایا ہے اس میں برکت اتا فرما دیجئے اور جتی چیزیں ہمیں دی ہیں اس کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائی اب دیکھو پاکستان میں کتنی مادنیات ہیں سونا نکل آیا ہے تامہ نکل آیا ہے کوئلہ پیدا ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی دیوی نعمتیں ہیں لیکن کی برکت سے ہم محروم ہیں وہ برکت ہماری شامت عمال کی وجہ سے بھی ہے اور اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر بندہ اپنی جگہ روز بلا ناغا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرے یا اللہ آپ نے یہ نعمت ہمیں عطب فرمائی ہے اس نعمت کو ہم صحیح طریق سے استعمال نہیں کر سکے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اس کا وبال ہم پر مزلط ہے اے اللہ پر رحمت سے یہ وبال ہم سے دور فرما دیجئے اگر ہر مسلمان ہر پاکستانی اپنی جگہ پر رہ کر روز اللہ تعالیٰ سے مانگے کوئی دن خالی نہ جائے تو اللہ تعالیٰ کو کیا کچھ اناد ہے ہم سے کہ ہماری دعائیں قبول نہ کریں اور ہمیں انہی حالات میں چھوڑے رکھیں دشمن ہزار کوششیں کیا کرے سادشیں کیا کرے لیکن وہ سادش ہیں اللہ سبارک بطالہ کے آگے پرے کاف کی حصیت نہیں رکھتی وہ قید کرتے رہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا جو قید تدبیر ہے وہ سب پر غالب ہے لہذا دو کام کا احتمام اگر یہ قوم کر لے ایک ہر شخص اپنے فریضہ منصبی کو دیانت امانت اخلاص کے ساتھ ادا کرے اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے رجوع کا دامن نہ چھوڑے ہر روز بلا ناغہ اللہ تعالیٰ ہر نماز میں دعا مانگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں اس سے نکال دیجئے تو انشاءاللہ یہ سارے بادل چھٹ جائیں گے اور چھٹنے کے بعد انشاءاللہ پاکستان اپنے اصل مقصود مقصد مقصد وجود کی طرف بڑھے گا اور یہ بہت سے شہادہ کی قربانیوں کی نتیجے میں آیا ہے وجود میں آیا ہے انشاءاللہ وہ قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی اور اگر ہم اپنے کام میں پختہ ہو گئے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُمِنِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے موسیقی